ایشا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب خوش سبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہو پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت حفشہ کا ارادہ کیا جب آپ برکل غمات پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات قارہ کے سردار مالک بن داغنہ سے ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں اس پر مالک بن داغنہ نے کہا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کہ آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں آپ کو میں امان دیتا ہوں آپ چلیے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجئے چنانچہ ابن داغنہ اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے آیا اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دوگے جو محتاجوں کے لیے کماتا ہے اور جو صلح رحمی کرتا ہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو مہمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے سنانچہ قریش نے اپنے دغنہ کی آمان کو ماند لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آمان دے دی پھر ابنے دغنہ سے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تعقید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کر لیا کرے جس طرح چاہیں نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی اعزا نہ دے اور نہ اس کا اظہار کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں ابن دغنہ نے یہ باتیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنائی تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں بعد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھنے لگے اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے پس پھر کیا تھا مشرقین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا اس صورتحال سے آقابر مشرقین قریش گھبرائے اور سب نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا ابن دغنہ ان کے پاس آیا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا لی ہے نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے ہیں در ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کریں پھر تو کوئی بات نہیں لیکن انہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان ہم توڑیں لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن دغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے اہد ہوا تھا اب یا آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں کیونکہ یہ میں بسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان توڑ دی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں موجود تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری حجرت کا مقا ہم دکھایا گیا ہے میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں اور وہ دو پتھریلے میدانوں کے درمیان میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے حجرت کرنی چاہی وہ پہلے ہی مدینہ حجرت کر کے چلے گئے بلکہ بعض وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی جو حجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آگئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جلدی نہ کرو امید ہے کہ مجھے بھی جلدی اجازت مل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدہ ہو کیا آپ کو اس کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کے ساتھ حجرت کریں ان کے پاس دو اونٹ تھے انہیں چار مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار دو سو ستانوے موسیقی